اللہ اکبر اللہ اکبر امیر اس میں ہے اور اللہ کا حکم ماننے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نمبر دو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ایک جانور دنبائک دیا بھیڑ دیا ان کو جس کو انہوں نے زباہ کیا تو یہ ان کی سنت ہیں جو آج بھی ہمارے لئے جاری رکھی گئی ہے اور آج اس کو ہم کرتے ہیں تو ایک نبی کا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا وہ عمل اس امت میں چلا آ رہا ہے تو وہ اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ ایک آدمی اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا پڑے تو آدمی کو اس کے لئے تیار ہونا چاہیے جانور کا زبیہہ علامتی طور پر ہے کہ میں جانور زباہ کر رہا ہوں میری تمام خواہشات میں اس قربان کرنے کے لئے تیار اگر اللہ مجھ کو حکم دے دے اپنی چہیتی چیز جیسے ابراہیم علیہ السلام نے زباہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے میں بھی اگر اللہ حکم دے دے تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لئے تیار ہوں تو یہ اس جذبہ اور اس سنت کا احیاء ہے اس کو زندہ کرنا ہے نمبر تین اس میں اہل و عیال پر عصد ہوتی ہے گوشت گھر میں آتا کتنا خوش ہوتے لوگ کھاتے پیتے ذرا عید مناتے تو گوشت گوشت مسلمان کو گوشت نہیں رہا تو اس کو چین نہیں آتا تو گوشت کھانا پینا اور الگ الگ دشز بنتی ہیں تو لوگ کھاتے پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور گھر والوں کو رشتہ داروں کو گوشت وغیر تقسیم ہوتا ہے تو اہل و عیال کھاتے پیتے ہیں تو ان دنوں میں کیا ہوتا ہے ایک خوشی کا اور کھانے پینے کا سماع ہوتا ہے اور کیا کیا الگ الگ دش بنا کے لوگ کھاتے ہیں تو اس میں تیسری حکمت یہ ہے کہ جانور زباہ کرنے سے جب گوشت آتا ہے تو اہل و ایال پر اس سے وہ ساتھ ہوتی ہے نمبر چار فقرہ اور مساکین کو کھانے ملتا ہے لوگ اپنا ہی اپنا کھاتے رہیں گے غریبوں کو کون دے گا آدمی کو جب اس کے پاس بہت ہو جاتا ہے کھانے کا تب سوچتی ہے دوسرے کو بھی دینا چیئے اس لئے بہت سارے لوگ کھاتے پیتے ہیں بچاؤ بلتے کہ اس کو دینے کا تو جب بہت گوشت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں دل میں یہ بھی جذبات آتے ہیں کہ چھیک اتنا تو خراب ہو جائے گا اب کیا کرو باٹو اس کو تو اس میں غریب اور فقیر مسلمان غیر مسلمان کئی ہوتے ہیں تو آدمی وہ گوشت کیا کرتا ہے فقرہ کو مساکین کو تقسیم کرتا ہے ان کو بھی کھانے مل جاتا ہے تو ان کے لئے آسودگی اس میں ہوتی ہے ان کے لئے کھانے کا سامان اس عید میں مہیا ہوتا ہے نمبر پانچ چوپائوں کی مسخر کی جانے پر اللہ کا نام لے کر اظہار شکر اس میں ہے کہ ایک آدمی جب جانور کو زبا کرتا ہے تو اس میں اپنے جذبات وہ پیش کر رہا ہے اللہ کا نام لے کر کہ اللہ جانور ہے تو نے ہمارے تابع کیا ہے ہم تیرا نام اس پر لے رہے ہیں تیرا احسان مانتے کہ تو نے تابع کیا اگر تابع نہیں ہوتا تو ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے شیر کا گوشت کھا کے دکھاتے آپ نہیں کھا سکتے تو وہ یہ آپ کا گوشت کھائے گا لیکن کیا بات ہے کہ آپ جانور بڑے بڑے بکری ہے اور اس سے بڑے جانور ہیں آپ اس کو لٹا دیتے اور زبا کرتے اور وہ آپ کے لئے مسخر ہے اس کا گوشت آپ کھاتے ہو آپ کے پیٹ میں حضم بھی ہو جاتا ہے اس کا چمڑا آپ کے کام آتا ہے اور اس کے کھر اور اس کے بال اور کیا کچھ نہیں ہڈیاں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں کتنے فوائد اللہ نے اس میں بنایا ہے وہ اس کے شریع طور پر زبا کرنے میں اس کے آپ کے کام آتے ہیں تو یہ اللہ نے آپ کے لئے نفع کے طور پر رکھا ہے تو زبا کرنے میں اللہ کا نام جب بندہ لیتا ہے تو وہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا اور تو نے اس میں جان ڈالی میں زبا کر رہا ہوں تیرا نام لے کر اس کو زبا کر رہا ہوں اگر تو ایسا نہیں کرتا تو ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا تو اظہار شکر ہے یہ اللہ کے عظمت کا اقرار ہے اللہ کی نعمت پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے یہ تو قربانی میں اتنی ساری حکمتیں ہیں اور قربانی کے ایام سے متعلقی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں